قرآن 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 آسان درس قرآن الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ مدنی چینک کے ناظرین فرغرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کا علم عطا فرمائے قرآن کا فہم عطا فرمائے اور جو کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں احکامات دیئے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہے رب تعالی ہم سب کو عمل پہ رہونے کی توفیق دے اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑتا ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ناظرین اکرام اس آسان درس قرآن میں ترتیب کے ساتھ یہ درس جاری ہے اور سورة النساء کی آیت نمبر ستر تک یہ درس مکمل ہو چکا ہے آج ہم آیت نمبر اکتر سے سیونٹی ون سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے اور مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس کا بہت مختصرا کچھ خلاصہ آیت مبارکہ ترجمہ اور اس کا کچھ خلاصہ ہم اس درس میں سمحاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید صورت النساء پانچوں پارہ آیت نمبر اکتر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو اللہ رب العالمین کے کروڑہاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکامات سے محروم نہیں رکھا یعنی احکامات ہمیں عطا فرمائے وہ چاہے نارمل فیملی کے معاملات ہو کاروباری تجارتی معاملات ہو بزنس کے معاملات ہو کوئی ادارہ چلانے کے حوالے سے ہو یا ملک کے نظام چلانے کے حوالے سے ہر ہر شعبے میں ہمیں اللہ نے اپنے احکامات ارشاد فرمائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم اور تربیت پروائی یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں بھی تم ہوشیاری سے کام لو تم ہوشیاری سے کام لو دشمنوں کے مقابلے میں اور جب دشمنوں کی طرف نکلنا ہے تو تھوڑے تھوڑے نکلو یا اگر ایسی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضی یہی ہے موقع مناسبت ہے اور جو بھی مقرر امیر ہے اس کی اطاعت کرتے ہوئے چاہے ایک ساتھ نکلو یعنی جنگی جو طریقے ہیں ان جنگی طریقوں میں تدبیر، اکل، شعور یہ سب کچھ کو کارمت بناتے ہوئے ان سے کام لیتے ہوئے ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو ہوشیاری سے کام لو اور یہ انداز بھی تم اختیار کرو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اسباب کو تر کر دینا توقع اس کا نام نہیں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنی ساری محنت تگو دو یہ لگانے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ کے پر چھوڑ دینا یہ توقع ہے یعنی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ترکے اسباب یہ توقع نہیں ٹھیک ہے بعض کے درجاتے سے ہیں جو یہ والا بھی انداز اختیار کرتے ہیں لیکن عام جو دستور بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ ترکے اسباب نہیں اسباب لے لو اسباب کو تر کر کے خود کو اپنے آپ کو جنگی معاملات میں آگے ڈالنا تو یہ تو ایک طرح کا اپنے آپ کو مارنے کے مترادک پہلائے گا تو یہ ایک اصول بیان کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت مبارکہ بھی ہے وَاعِبْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بند پڑے اب یہ ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بند پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا خبردار وہ قوت تیر اندازی خبردار وہ قوت تیر اندازی خبردار وہ قوت تیر اندازی اُس زمانے میں یہی انداز تھا جہاد میں جنگوں میں تیر اندازی سے زیادہ مطلب خوشیاری سے کام دیا جاتا تھا دور رہتے ہوئے کسی پر حملہ کیا جاتا تھا تو یہ فرما دیا اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ایک تیر کے بدلے میں تین افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا وہ کون فرمایا سواب کی نیے سے تیر بنانے والا تیر پھینکنے والا اور اسے تیر پکڑوانے والا جو اسے دے گا تو یہ تین وہ افراد ہیں جن کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر اس شخص کے لئے ثواب کو بیان کیا کہ جو یہ معاملات کے اندر بھی معاون بنتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت اطافت علمہ نے لکھا کہ یہ جو آیتیں مبارکہ وَاعِبْدُوْ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ فرمایا اسی کتاحت ہی کہ ہر دور کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ جتنی جدتیں اور جو کچھ جنگی مہارتیں آگے درپیش ہیں اور چیلنجز ہیں مسلمانوں کو بطور خاص اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور جن چیزوں کی ضروریات ہیں یا جو آلات ہیں وہ بھی انہیں اپنے اعتبار سے ان کی تیاری برپور ہونی چاہیے اور وہ اسی آیت مبارکہ کے تاحت ہی وہ شامل ہے وہ انداز ہی اندازی کا تھا اب انداز کیا اس حوالے سے بدلے اور کیا ہونے چاہیے تو اچھی حکمت عملی کے ساتھ تدبیر کے ساتھ سوچ و بچار کے ساتھ اور فہم اور فراسس کام لیتے ہوئے ان چیزوں کی تیاری برپور ہونی چاہیے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو دیر لگائیں گے اور پھر اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا یعنی یہاں پہ منافقین کا اوارال طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اولاً تو وہ ساتھ نکلتے نہیں ہیں یعنی جب انہیں اللہ کی راستے پر جہاد اور غزوات کی طرف بولایا جاتا ہے اولاً تو وہ دیر لگاتے کہ کسی طرح بس یہ کافلہ چلے جائے ہم ان کے ساتھ ہی نہ جائیں اور اگر وہ دیر بھی لگائیں اور پھر ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر کوئی مسئبت آگئی مسلمانوں کو ہی کوئی پریشانی کا سامنا آگیا تو منافق کیا کہے گا کہ مجھ پر اللہ کا یہ حسان ہوا ہے انعام ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گا کہ تمہیں اس میں کوئی دوستی نہ تھی اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا میں بھی یہ کامیابی حاصل کر لیتا اور یہ فضل جو ان کو مل رہا ہے ساتھ مجھے بھی یہ حصہ مل جاتا تو یہ منافقوں کی چال کو یہاں پر آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ سب ان کی منافقت تھی انہیں کوئی مسلمانوں کی فتوحہ سے خوشی نہ تھی بلکہ ان کو تو اپنے مال کی حوص تھی کہ جہاں مال ہے تو کہتے کہ ہم بھی ساتھ ہوتے اور ہمیں مال مل جاتا مال غنیمت کے طور پر یعنی فتح ملی مال غنیمت حاصل ہوا تو کہتے ہم بھی ساتھ ہوتے لیکن جہاں مال نہیں ہے اور مسلمان کسی تکلیف میں آگئے تو پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے فضل ہوگا ہم پر ہم تو بچ گئے ہم تو تھی ان کے ساتھ ہی نہیں ہوئے تو اس کو اس انداز سے بیان کریں گے اور جا مال ہوگا تو پھر وہاں پر افسوس کریں گے تو یہ اصل میں اپنی خودگرزی تھی حیر سے اور اپنی حوص اور مال کی حوص اور ایک طرح کا اپنا مطلب تھا جسے خودگرزی کہیں گے کیونکہ جو خودگرز انسان ہے اس کو جب اپنا مطلب حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ سب کے لئے میٹھا بن جاتا ہے لیکن جہاں اس کو فائدہ نہ ہو تو پھر اس سے پھر کوئی کہ خودگرز آدمی کچھ عرصے تو اپنی منافقت چھپا سکتا ہے لیکن بیل آخر پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد ذلت اور رسوائی یہی اس کا مقدر ہوتی چاہے دوستوں میں کوئی ہو رشتہ داروں میں ہو آج بھی ایسا ہی ہے خودگرزی جو کسی سے کرتا رہتا ہے تو پھر ایک نہ ایک دن اسے وہ بلکل ایاں ہو جاتا ہے سب کے سامنے وہ آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس بری صفت سے ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک انشاد فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ اس آیت مبارکہ میں اہلِ ایمان کا بیان ہے اہلِ ایمان کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت پر ہیں مال پر نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی تو دنیا کو یہ آخرت کے بدلے میں بیچ دیا انہوں نے اپنے دنیا کو اور آخرت کو ہی ترجیح دیئے اب فرمائے اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی جہاد میں شریک ہوتے ہیں لڑتے ہیں اب اگر شہید ہو جائیں تو بھی انعام ہیں اور اگر غالب آ جائیں تو بھی ان پر انعام ہیں یعنی دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی سے ان کے لیے عجر ہیں انعامات ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی فضیلت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہے فرمائی ہے ایمان والوں کو جو دونوں انداز بیان کیے گئے یا شہید ہو جائیں یا غالب آ جائیں عجر پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے چچہ تھے حضرت انس بن ندر حضرت انس بن ندر یہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں نہ جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا کسی اور غزوے میں تو پھر میں اپنی وہ بہادری اور شجاعت وہ دکھاؤں گا اور میں اس وقت کمی بھی گویا کے پشلی پوری کر دوں گا تو غزوہ بدر کے بعد موقع بلا غزوہ اہد کا غزوہ اہد میں ایک کیفیت ایسی آئی جس میں ایک طرح کی بھگدر مچی اور حضرت انس بن ندر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اگر تو کوئی مسلمان ہے کہ جو اس بگدر میں آگے پیچھو میں اور دور چلے گئے تو میں تو ان کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں اور اگر مشرقین ہیں تو میں بھری ہوں ان سے پھر اس انداز سے لڑے ہیں اور اس انداز سے اس غزوے میں انہوں نے شرکت کی اللہ اکبر ان کو اتنے تیر لگے تھے زخم ہوئے تھے ان کے آزا کو کٹ دیا گیا تھا اسی سے زائد ان کے جسم پر تیروں کے تلواروں کے نیزوں کے زخم تھے یہاں تک کہ یہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے اور یہ حضرت سعید ان کو راستے میں ملے جب یہ آگے بڑھ رہے تھے میدان کی طرح تو یہ کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو اور سعید کو بھی کہتے ہیں سعید جنت جنت کہتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہاں تک کہ یہ شہید ہوئے غزبہ اہود میں اور ایسے شہید تھے کہ جن کے بظاہر پہچان بھی نہیں ہو رہی تھی ان کی ہمشیرہ نے ان کو انگلیوں کے نشانہ سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہے اللہ اکبر یہ انہوں نے اللہ کے نام پر جو یہ شہادت حاصل کی اللہ کے راستے میں اعلائی کلمت الحق کے لیے دین کے لیے انہوں نے جو یہ مقام اور مرتبہ حاصل کی اللہ اکبر سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ میں باب سے ہوں اللہ شہید فرما مگر شہید ہے کہ وہ تمنا کرے کہ پھر اسے کوئی ایسی زندگی ملے اور وہ اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے تو اس آیت مبارکہ میں ان کی شانوں کو بیان کیا گیا کہ جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت اختیار کر لیتے ہیں آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ارشاد فرمائے اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں یا کہ رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا اور ہمارے لئے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے تم اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتے کہ جس وقت بچے عورتیں کمزور لوگ یعنی جن کی زبانوں پر دعائیں ہیں کہ ہمیں کوئی حمایتی مل جائے کوئی مددگار مل جائے اور تمہارے پاس طاقت ہونے کے باوچوت پھر بھی تم یہ نہیں کرتے ہو تو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں یہ جہاد نہیں کرتے یاد رکھیں کہ یہ حکامات جہاد جب فرض ہو جائے اور اس کی اپنی شرائط ہیں کب اس کی فرضیت کا حکم آتا ہے جب وہ فرض ہیں تو اس صورت میں جہاد کو تر کرنے والا یہ گناہگار ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں کو چھوڑتا ہے بلکہ کئی جگہوں پر کئی مقامات پر تو اس سے بھی زیادہ گناہگار ہوتا ہے پھر جہاد کی بھی آگے کس میں ہیں جہاد فرض کفایہ بھی ہے اور فرض این بھی ہے اور اس کی ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ طاقت ہونا اور طاقت میں بڑی بست ہے کتنی طاقت اور اس میں بست اور یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ طاقت ہے نہیں اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور وہ چند لوگ مل کر مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک دیں تو یوں تو ان کو ایک طرح کا ہلاک ہی کرنا ہے تو جو اس کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ایک بیسک شرط ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اسی طرح کی جنگی بست اور طاقت یہ آپ کے پاس موجود ہے ناظرین اکرام اس آیت مبارکہ میں جو دعا ہے بیسک یہ اہل مکہ مکہ کے لوگ جس میں مشرقین ان کو تنگ کرتے تھے اور مشرقین وہاں کے بچوں کو ضعیفوں کو کمزوروں کو عورتوں کو پریشان کرتے تھے تنگ کرتے تھے اور وہ بچے گویا کے دعا کرتے تھے یاللہ یہ شہر والے تو ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگے یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہمارے لئے کوئی حمایتی ہمارے لئے کوئی مددگار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ پھر حضور علیہ السلام نے جو فتح مکہ کیا ہے وہ ایک دن تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے گئے اور ایک دن وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بڑی شان و شوقت کے ساتھ چھے ہجری عمرے کے لئے گئے ہیں لیکن روک دیا گیا تھا پھر آپ اس کے بعد ہی اللہ نے آپ کو جو فتح تا کی اور آپ آٹھ ہجری میں بقاعدہ جو فتح مکہ ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سال بعد مزید جب اگلا سال حج کا آیا تو حجت الودا کے موقع پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ جمع ہوئے اور کس قدر اللہ نے آپ کو عظیم یہ فتوحات عطا فرمائی قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر بھی بقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو بے شک شیطان کا مکرو فریب کمزور ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا تھوڑی شی مدت تک ہمیں اور مولت کیوں نہ عطا کر دی اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ آیتیں مبارکہ ناظرین اکرام جب شروع شروع اسلام میں مکہ مکرمہ کے اندر جب کفار کی طرف سے بڑی آپ پر اور مسلمانوں پر اصحاب پر شدتیں ہو رہی تھی تو ایسے مواقع پر اقتعداد تھی مسلمانوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے ہمیں حکم دیں ہم ان سے جہاد کریں گے ان لڑیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ حکم آیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک نہیں رکو اپنے ہاتھوں کو رکو نماز قائم رکھو اور زکاة دو ابھی اس پر عمل کرو یعنی انہیں یہ کہا گیا کہ یوں کرتے رو اور نماز اور زکاة یہ ادایگی کرو اب جب مدینہ منورہ میں آگئے ہجرت ہو گئی اب جہاد بھی فرض ہو گئی یعنی یہاں اپنے اعتبار سے جہاد کے جو فرضیت کی آیتیں مبارکہ نازل ہوئی تو پھر جب انہیں کہا کہ اب تم جہاد کرو تو اب ان میں سے ایک کی حالت یہ تھی کیفیت یہ تھی جو ایک فطری کیفیت ہو جاتی کہ در خوف سایا تو کہا کہ وہ دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈر آ جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اور پھر وہ سوال کرنے لگ گئے کہ کیوں نہ وہ تھوڑی مولطور مل جاتی اور ہم پہ کیوں جہاد کو فرض کیا یہ حکمت معلوم کرنے کے لئے سوالات تھے کوئی دوسرے انداز سے سوال نہیں تھا اتراز اگر اتراز ہوتا تو پھر ان کو اور سختی سے جواب ہوتا لیکن یہاں ان کو وہ حکمت سمجھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے اور وہ زجر اور توبیخ اس پر نہیں ہوئی کہ سوال ہی کیوں کیا سوال لیکن اس کا جواب دیا اور تسلی بخش جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے جو حکم فرمایا تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سمان یہ تھوڑا ہے یہ سارا کچھ فنا ہونے والا ہے فریزگاروں کے لئے اللہ نے آخرت تیار کی ہے اور فرمایا وہ ہی ان کے لئے بہتر ہے تو لہذا خوشدلی کے ساتھ یہ فرضیت ہے تو جہاد کی فرضیت کو بھی خوشدلی کے ساتھ تم ادا کرو اور اللہ تمہیں اس پر عجر عطا فرمائے گا موت تو کسی جگہ بھی آ سکتی ہے کل نفس زائقت الموت ہر زیرو کو یہ موت کا زائقہ تو چکھنا ہے کہیں سے بھی آ سکتی تو ارشاد فرمایا اینما تقونو یدرکم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَةً وَإِن تُسِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَادِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَادِهِ مِنْ عِندِكْ قُلْ قُلُّمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمْ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ارشاد فرمائے تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ مضبوط قلوں میں تم بند ہو جاؤ موت تمہیں آئے گی اور کہا کہ ان منافقوں کو یعنی یا منافقین کے حوالے سے کہ جب کوئی انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو ماد اللہ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے محمد یعنی یہ آپ کی وجہ سے یہ منافقین کی چالے اور حرکات تھیں اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے تو یہاں آیت مبارکہ میں یہ بات فرما دی گئی موت تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے اور اس سے اچھی موت کیا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو درجہ ہی درجہ ہی ہے درجہ ہی درجہ ہی ہے اللہ پاک کی طرف سے انہیں ریز کہے وہ زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو مردہ گمان نہ کرو اور پھر آخرت کے انعامات اور یہ اس سے کئی گناہ بہتر کہ مضبوط قلوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ تو موت وہاں بھی تمہیں آ جانی ہے تو یہاں اللہ پاک نہیں ہے یہ بھی انہیں جواب ارشاد فرما یا منافقین کا ایک انداز بھی بیان کیا کہ جب ان کو کوئی اچھائیاں مل جائیں کاروبار بھی اچھے ہیں دیگر سب چیزیں ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے لیکن جب کوئی برائی پہنچتی مصیبت پہنچتی تو وہ حضور الاسلام کی طرف نسبت کر کے ایک ماد اللہ کہتے تھے یہ آپ کی وجہ سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو جواب نہیں دے لیکن اللہ نے انہیں جواب دے دیا آپ ان سے ارشاد فرمائیں اے محبوب آپ ان سے کہیں اور کیا کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے جو اچھائی ہے برائی ہے یہ سب ہے اللہ کی طرف سے لیکن وہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آ رہے تھے بات ہی نہیں سمجھ رہے اور اگلی آیت میں یہ اصول ایک بیان کر دیا گیا برائی کی نسبت تو ہمیں اپنی طرف کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے برائیوں کی وجہ سے یہ مسئیبت پہنچی ارشاد فرمایا تمہیں اچھائی جو پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے اے حبیب وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا وَقَفَا بِاللَّهِ شَہِدَا اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور گواہی کے لئے اللہ ہی کافی ہے اس آیت مبارکہ میں دو اعتبار سے میں بات ارز کروں گا ایک ہے موثر حقیقی ہر چیز کے تو موثر حقیقی یہ اللہ کی طرف سے یہ جو کچھ بھی آدمی کو اچھائی ہے کہ جو برائیاں پہنچی ہیں آدمی اپنے شامتیں نفس کی طرف سے یعنی اپنے نفس کی طرف کہ یہ میری وجہ سے یہ مجھے مصیبت پہنچی یہ میری اس کرتود کی وجہ سے مصیبت پہنچی آج لوگ کہتے ہیں بہتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ سرزاد ہو گیا نمازیں چھوڑنا وہ ماد اللہ کیا گناہ نہیں سمجھتے اس کو وہ اس طرح توجہ ہی نہیں جاتی کسی کے ساتھ دھوکہ دیا کسی کے ساتھ ناجائز کیا کسی کا مال دبایا نہ حق طریقے سے کسی کی زمینوں پر قبضے پیسوں پر قبضے عزت پر حملے اتنے گناہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں بہتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا قرآن تو یہ کہتا ہے جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچے تمہاری ہاتھوں کی تمام اور بہت سی چیزیں تو اللہ معاف فرما دے کئی چیزوں سے اللہ درگزر فرما دیتا ہے معاف کرتا ہے تو اس لئے برائی پہنچے نسبت اپنے آپ کی طرف کرنی چاہیے اچھائی پہنچے تو نسبت اللہ کی طرف کریں کہ رب تعالیٰ کا فضل ہوا مجھ پر اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے آگے نبی کریم علیہ السلام کی شان رسالت کو بیان کیا گیا کہ آپ یہ ساری کائنات کی طرف سبحانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے لئے آپ کو رسول بنا کر بیجا گیا تمام اولین آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں یہ ایسا عظیم المرتبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ اور آپ کا یہ قدر والا وہ منصب ہے کہ جسے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے بیان کرمایا کہ سب لوگوں کے لئے آپ کو رسول بنا کر دے جائے بشیر اور نظیر بنا کر دے جائے تمام جہانوں والوں کے لئے رحمت للعالمین بنا کر دے جائے سبحان اللہ اور آگے ارشاد فرمایا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيغًا اور جس نے رسول کا حکم بانا بے شک اس نے اللہ کا حکم بانا اور جس نے مو موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لئے نہیں بھیجا اس آیت مبارکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی مجھ سے محبت کی ایسے جیسے اللہ سے محبت کی تو یہ آپ نے انہیں فرمایا تو کچھ منافقین کچھ منافقین انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ماذ اللہ یعنی خدا مان لیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مان لیا یعنی ان میں سے بھی ایک طبقہ تھا کہ جو عیسائی بن اللہ کہتے تھے تو انہوں نے مان لیا تو یہ اب محمد یہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں ماذ اللہ سلمہ ماذ اللہ پاک نے ان کا رد بیان فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی ہے جس نے اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا اور آپ کے قریب نہیں آتا اور پھر جاتا ہے تو اگر ایسا ہے تو بس صحیح ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر تبلیغ کے لیے بھیجا ہے یہ نہیں کہ ہر صورت میں آپ نے ان کو بچانا ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے پیغام دے دیا اب بھی کوئی اگر نہیں سودرتا اب بھی کوئی نہیں مانتا حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ اس کا قصور ہے آپ پھر اسے آپ چھوڑ دیں وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا اور جس نے مو موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بیچا کہ آپ انہیں ہر صورت میں جہنم سے بچائیں گے نہیں آپ انہیں تبلیغ فرما دیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نادل ہوا آپ وہ ان کو پہنچا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کا فریضہ پورا پورا اپنا وہ حق ادا کیا اور جو کچھ آقامِ الٰہیہ تھے لوگوں تک آپ نے پہنچا دیئے جس نے مان لیا اطاعت کی محبت کی آج وہ شانِ صحابیہ سے سرفراد ہیں ان کی شان و عظمتوں کو ہم بیان کرتے ہیں اور جو انکار کرنے لگا کوئی کافر ہوا کوئی مرتد ہوا کوئی منافق ہوا اور ان کے عذابات قرآنِ پاک میں بکسرت بیان ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی اطا فرمائے ایمان پر استقامت اطا فرمائے ناظرینِ کرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے اسی نمبر آئیت تک آج ہم نے یہ درس سماعت کیا ہے انشاءاللہ لذید آئندہ آسان درسِ قرآن میں ایٹی ون آئیتِ مبارکہ سے درس کا آغاز کریں فی ایمان اللہ قرآن 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 آسان درسِ قرآن 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 موسیقی